اللہو 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 مومن کو تین خسلتوں کی ضرورت ہے مومن محتاج ہے تین چیزوں کا پہلی چیز ہے توفیق من اللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو وَوَاعِظٍ مِّن نَفْسِهِ اور اپنے نفس سے اپنے آپ سے کوئی نصیحت کرنے والا ہو وَقَبُولٍ مِّمْ مِّنْ يَنْصَحُوهِ اور جو اسے نصیحت کرے اس کی نصیحت کو قبول کرے ان تین چیزوں کی ضرورت ہے احتیاج ہے مومن کو اور اس کے بغیر بہت سے کام انسان کے اور بلکہ یوں ارز کروں کہ پوری زندگی انسان کی تقریباً بے حدف سی ہو جاتی ہے پہلی منزل پر ارز کیا گیا کہ توفیق من اللہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو کتنے ایسے کام ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا کیوں؟ چونکہ اسے توفیق نہیں ہے ایک تو یہ مطلب ہے توفیق کا اور جو معانی ہیں توفیقے وہ ہیں توجیح الاسباب نحو المطلوب اسباب کو چیزوں کو اپنے مطلوب کی طرف لگانا یہ توفیق ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ کسی کام کو انجام دے تو اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کام کو انجام پانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں آمادہ کرے اور ان کو اپنے کام کو انجام دینے کے لیے استعمال کرے یہ توفیق ہے اب جس کا جیسا مطلوب ہوگا وہ اس طریقے سے اسباب کو دیکھے گا پہلے یہ تیہ کریں کہ مطلوب کیا ہے مطلوب یعنی جس کو طلب کیا جائے وہ کیا چیز ہے اس جگہ پر ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں مطلوب کیا ہونا چاہیے یا مطلوب کیا ہوتا ہے ہم جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ کیا ہے گوھر کریں گے اس بات پر ذرا پورا کاروان انسانی چل رہا ہے گامزن ہے اور زندگی گزر رہی ہے بقول شاعر کے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے سلسلہ جاری ہے کل کا دن گزر گیا ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے رات گزر گئی آج کا دن گزر گیا پھر ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے آیا ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی حدف ہے یا نہیں ہے پہلا مرحلہ حدف کیا ہوگا وہی مطلوب ہوگا اس کو ہم طلب کر رہے ہیں کل بھی آپ سب اٹھے تھے آج بھی سب اٹھے ہیں کل بھی انشاءاللہ سب اٹھیں گے آیا ان تمام چیزوں میں جو ہم زندگی گزاریں گے صبح سے شام تک کوئی مطلوب مطلوب ہے یا نہیں ہے سوال صرف اتنا سا ہے مطلوب ہے یا نہیں ہے زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتا مطلوب ہے یا نہیں ہے اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے ایک مطلوب تکوینی اور ایک مطلوب تشریعی تکوین تکوین و تشریع کی تعریف پہلے کر چکا ہوں یا اگر اور آسان لفظوں میں استعمال کی جائے اسطلاع کو ہٹا کر کے استعمال کیا جائے تو یہ کہ ایک مطلوب غیر اختیاری اور ایک مطلوب اختیاری یہ ہو سکتا ہے ایک تو مطلوب تکوینی ہے یعنی مطلوب غیر اختیاری ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں چاہیں یا نہ چاہیں کاروان حیات انسان رہا ہے اور یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر کہ تمام ہونا ہی ہونا ہے ہم اسے روک نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں کتنا ہی زور لگا لیں لیکن اسے روک نہیں سکتے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہماری عمر گزر رہی ہے آپ کی عمر گزر رہی ہے ایک ایک دن ہماری عمر سے کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم ایک لمحہ کچھ نہیں کر سکتے کسی ایک دن کو بھی نہیں روک سکتے ہر دن ہماری عمر کا کم ہو رہا ہے ہر لمحہ ہماری عمر کا گھٹ رہا ہے جتنی عمر ہماری بچی تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے الٹی گنتی چل رہی ہے ہماری لیکن ہم روک نہیں پا رہے ہیں وہ نہ کوئی روک پا رہا ہے تو ایک تو مطلوب ہے جو خود بخود حاصل ہو رہا ہے یعنی ہمارا یہ کاروان حیات کسی نہ کسی جگہ جا کر کے تمام ہوگا یہ بلکل تیہ ہے اور ایک مطلوب ہے کہ جو انجام پائے گا تکویناً ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو اس کے سلسلے میں وہ ہے اور انجام پائے گا ایک مطلوب وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم طلب کریں اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے وہ کیا ہے مطلوب اصل مطلوب وہ ہے جسے ہم طلب کر رہے ہیں اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے ایک تو مطلوب وہ ہے اور اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اور میں مثال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا جو کہ مجموع الحمدللہ گفتگو کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کر لیتا ہے کہ مثال آپ جو کہ گاڑی روٹ پر چل رہی ہے اس کا ایک مطلوب ہے مطلوب ہے غیر اختیاری ہے اس گاڑی کا مطلوب اور اس گاڑی کی آخری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر اس کو جا کر کے دوبارہ گلا دیا جائے گا وہ کوئی بھی گاڑی ہو ایک دن یہ خراب ہوگی ایک دن یہ ختم ہوگی ایک دن اس کے سارے پارٹس تمام ہوں گے یہ گلا دی جائے گی آپ ابھی لے کر کیا آئے ہوں چاہے پرادو لے کر کیا آئے ہوں چاہے لینڈ کروزر لے کر کیا آئے ہوں چاہے پیٹرول لے کر کیا آئے ہوں چاہے لیکسس کوئی بھی گاڑی آپ لے کر کیا آئے ہوں اس کا آخر جا کر کے بھٹی میں جل جانا ہے یہ مطلوب ہے اس کا تمام اس کو ہو نہیں ہونا ہے کچھ بھی کر لیجی آپ روک نہیں سکتے اس کو کیونکہ جو دن گزرتا رہے گا اس کی عمر کم ہوتی رہے گی اس کا میار نیچے گرتا چلا جائے گا ایک مطلوب یہ ہے کہ اس بیچ میں ہم بہت سے مطلوب اس کے ذریعے سے حاصل کیا کرتے ہیں کبھی کسی مجلس میں جا رہے ہیں ایک مطلوب ہے کبھی کسی دعوت میں جا رہے ہیں دوسرا مطلوب ہے کبھی کسی کو منزل تک پہنچا رہے ہیں تیسرا مطلوب ہے یہ سارے مطلوبات ہیں جو اس بیچ میں حاصل ہوتے رہیں گے وہ تکوینی مطلوب ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے ہمارے اختیار سے باہر ہے ایک مطلوب وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے اسی طریقے سے یہ ہماری گاڑی جو چل رہی ہے اس کا ایک مطلوب ہے اس کو آخر ہو نہیں ہونا ہے تمام منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں واپس کر دیں گے